بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کرتی ہے اس نے دو ہزار چار میں یہ فیصلہ کیا کہ ملک اندر بجلی کی طلح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو ہمیں ایفیشنٹ اور گیس بیس تھرمل پاور پرانٹس لگانے کی ضرورت ہے ایڈورٹیزمنٹ کی گئی اور اس کے بعد چینی کمپنی ڈانگ فنک انتخاب کیا گیا ڈانگ فنک یہ وہی کمپنی ہے جس نے نندیپور پاور پرانٹ بعد میں تعمیر کیا اور یہ وہی کمپنی ہے جسے پاکستان ریلوے نے بلیک لسٹ کیا اور پاکستان کے اندر چونکہ انہوں نے جو لوکوموٹف سراہم کیے تھے وہ سب سٹینڈر تھے پاکستان کے سٹینڈر کے مطابق نہیں تھے اینیو اس کمپنی کو سارے معاملات ہوئے اس کو مشینری کی موبیلائزیشن کے لیے دو عرب سے زائد رکم بھی جاری کی گئی آہ شیخ اپورا کے اندر جو آہ علاقہ ہے چیجو کے ملی ہے وہاں پر سرکاری آہ ٹیمیں بھی موبیلائز ہوئیں پروجیکٹ کے پر کام ہوا اجلاس ہوئے عرب روپے خرچ ہو گئے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ اس منصوبے کو ہم نہیں کر سکتے وجوہات کچھ نہ بتائیں گے اور خموشی اختیار کر لی گئی اور اس کے بعد چینی کمپنی کو جس کو ایڈوانس موبیلائزیشن کی مد میں دو عرب سے زائد کی رقم ادا کی گئی تھی وہ بھی واپس نہ لی گئی خموشی سے یہ معاملہ چلتا رہا اور معاملہ چلتا رہا لیکن جو سرکاری کمپنی تھی جن کو اتھری جس کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے خرچ ہوئے تھے اڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جب آڈٹ کیا تو انہوں نے اس رقم جس مقصد کے لیے خرچ ہونا تھی اور جو باقی اخراجات اس کمپنی نے برداشت کیے تھے اس کی بنیاد کے پر انہیں نے آڈٹ کیا اور انہیں نے اپنی رپورٹ گزشتہ روز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی پیش کی انہوں نے اس کے رپورٹ کے اندر کہا ہے کہ اس منصوبے کی تاخیر اور منصوبے سے جتنی بجلی پیدا ہونا تھا ہونی تھی وہ پیدا نہیں ہو سکی اور جس طریقے سے منصوبے کو ہینڈل کیا اس کے نتیجے میں تیہتر ارب ارپی کا لاؤس ہوا ہے قومی خزانے کو ذمہ داروں کو تعیون کیا جائے کہ کس نے اس غفلت کا مظاہرہ کیا وہاں سیکٹی پانی بجلی یوسف نئی پوکر صاحب موجود تھے جب پی ای سی کی چیئرمن اور دیگر ارکان کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ اس کا ماجرہ کیا تھا اور کون لوگ ذمہ دار ہیں کیوں ایسا ہوا تو ان کے علم میں نہیں تھا وہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا اس کے اوپر کمیٹی ارکان برہم ہوئے انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا نقصان ہوئے آپ نے موبیلائزیشن کی مدد میں اربوں روپے جاری کیے اور آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھی اور کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہوں اس کے اوپر پبلک آنٹس کے میٹی نے انہیں ٹائم دیا ہے پندرہ روز کے اندر جو منصوبہ آٹھ نو سال تخییر کا شکار ہے اس کے بعد مکمل بھی نہیں ہو سکا بزارتے پانیو بجلی اس سے لا علم ہے کہ کیوں مکمل نہیں ہوا ذمیہ دار کون ہے اب پندرہ روز کے اندر سیکٹی پانیو بجلی اس بات کا تیون کریں گے اسی پبلک آنٹس کے میٹی کے اندر جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کل زیرے بحث آیا وہ تھا ناندی پور پاور پلانٹ کا اچھا ناندی پور میں میں آتی ہوں ذرا سوہل صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں لیکن راو صاحب یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر آپ کو اتنے عربوں کا نقصان ہو جائے اس کے بات پتا چلے میں اکسا کہا کرتی ہوں کہ پلاننگ ہو تو اتنے بڑے بڑے نقصان فیس ہی نہ کرنے پڑے لیکن چلیے آپ نے اتنا بڑا نقصان کرا دیا یہ ایسا کیا ہو گیا کہ چینی کمپنیوں کو نوازنے کی ضرورت پڑ دی پاکستان تو انویسمنٹ کے لیے بڑی لکریٹیو جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے لوگوں تو خود آ رہے ہیں چائنیز خود آ رہے ہیں انویسمنٹ کرنے تو ہمیں اتنا زیادہ ان کو ایڈوانٹیج دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جو پیسے ہماری طرف بنتے بھی ہیں ان کے واپس کرنا وہ بھی نہیں ہم لیتے کمپیٹیٹیو نیس ہونی چاہیے جب آپ ٹھیکہ دیتے ہیں اس میں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں بنائی دور پر جب آپ مقابلے کی بات کرتے ہیں تو ایک کو جو کمپنیز اچھی کمپنیز وہ کمپیٹیٹیو نیس میں کوالیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کا پروفارمنس بہت اچھی پھر ہوتی ہے ان کی آبیسٹی جب آپ کمپیٹیٹیو نیس میں آپ نے جب آپ نے تیہ کر لیا کہ ہم نے اس بندے کو دینا ہے اس کو نوازنا ہے تو اس کے بعد وہ پھر کوالیفائی کرتا ہے نہیں کرتا وہ ٹھیک کرتا ہے ٹھیک نہیں کرتا مختلف پروجیکٹس کی جائزیں بات کرتے ہیں پاور پلانس میں خاص طور پر ہم دیکھتے گھپلے گھپلا نکلے آ رہے ہیں اور ادھر سے نون حکومت جو ہے نون لیگ کی اس کے سارے لیڈرز انکلوڈنگ پرائی میسٹر وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو کرپشن کا کوئی الزام ہی نہیں ہے یہ ایسا شفاف دور ہے جس میں کوئی سیکنڈرل ہی نہیں ہے جس میں کوئی کرپشن ہو ہی نہیں رہی اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ کرپشن ہے اس کی تحقیقات کریں گے تو پھر سالہ سال اس پہ لگ جائیں گے تو یہ اڈیٹر جنرل نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں بنیائی طور پر اس میں پہلے بھی ہم نے دیکھا بلاندخترانہ صاحب کی رپورٹ جو اس کے سرکرڑ ڈیٹ کے حوالے سے تھی گھرچی کرزے کی پیمنٹ میں جس سے گھپلے ہوئے اس کی کل کمیٹی نے رپورٹ کیا یہ کمیٹی کا ایکٹیو ہونا بھی بہت ایک پوزیٹیو سائن ہے لیکن جی آئی ٹی پہ مجھے تھوڑا سا یہ مزاق بنتا جا رہا ہے جی آئی ٹی والا کسی کی بھی جی آئی ٹی جو بنتی ہے اس کی بڑی ویڈیوز بھی آتی ہیں سارے چیزیں ہوتی ہیں اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ابھی ڈان لیس کی جی آئی ٹی پہ کل جو جس سے وائنڈ اپ ہوئی ہے ساری پھر ابھی پرامہ لیس کی جی آئی ٹی اس پہ بھی بڑی ریزرویشن شو کی جاری ہے تو یہ ایک تو یہ پاور پلانٹس کو یہ مزاق نہ بنائیں اس طرح سے کہیں کبھی کسی کو نواز آ کر بھی کسی کو نواز آ اس پہ کبھی کوئی گھفلہ نہیں کر رہا ہے کبھی کوئی گھفلہ نہیں کر رہا ہے دوسرا جی آئی ٹی بنائیں نہ بنائیں لیکن ایک سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہو رہی یہ چلنا ہے سلسلہ بہت سے پاور پلانٹس ہم لگا رہے ہیں دوڑ شیڈے ختم کرنے کے لیے بہت سی پلینک اس میں ہوئی ہے بہت سے چیزیں چل رہی ہیں تو اس پہ بڑی سنجیدگی سے نوٹس لینے کی ضرورت ہے یہ عربوں کھربوں کے میرا خیال ہے کوئی ہزار عرب کا نقصان تو ہو چکا ہوگا اس قسم کی چیزوں میں اس کو بہت سنجیدگی سے اس کی انکواری ہونی چاہیے سنجیدگی سے ننڈیپور کو بھی لینا چاہیے سہیل صاحب ننڈیپور کا کیا بنا ننڈیپور کا یہ بنا کہ جب وہاں پر ریٹیجنل پاکستان یہ ریپورٹ پیش کی کہ لاغت کا معاملہ اپنی جگہ کی اوپر لیکن جو انہوں نے اپنے سپیشل آرڈٹ کیا اس کے مطابق ننڈیپور پاور پلانٹ کی وجہ سے انتالیس ار روپے کا قومی خزانے کا نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ کل نیپور کی ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی اس سے بھی سوال کیا گیا کہ سپریم کٹ پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں جو ایک جیوڈیشل کمیشن قائم ہوا تھا اس کی فائننگز تھی کہ ننڈیپور پاور پلانٹ کی تخیر کی وجہ سے ایکنومک لاؤس جو وہ ہے ملکی معشیت کو اور قومی خزانے کو وہ ایک سو تیرہ روپے کا ہے وہ لاؤس ڈیٹرمن کر دیا گیا تھا دو ہزار چودہ میں تین سال گزرنے کے باوجود نیپ نے کیا کیے نیپ کے ڈریکٹر وہاں پر موجود ہے رزوان خان انہوں نے پوری اکرام کہانی سنائی یہاں سے معاملہ شروع ہوا یہ ہوا ہوا کمیٹی نے پوچھا کہ اب یہ بتائیے انکواری کا سٹیٹس کہ ہے انہوں نے کہا جی کہ انکواری ابھی تک مکمل نہیں ہوئی دو سابق مزرعظم اس میں انوال تھے ان کو دس دس نوٹسی سرف کیے وہ آنے کو تیار نہیں تھے کچھ جوڈیشر افسران اس میں ملوث ان کا کردار تھا انہیں ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا کمیٹی کے ارکان جس میں سپیکشل سینیٹر آزم سواتی صاحب تھے انہوں نے نیپ کے اوپر بہت برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ نیپ خود کرپشن کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جس معاملے کو یہ تحقیقات کرنا چاہئے رات و رات کر لیتے ہیں تین سال ہو گئے ہیں کمیشن ڈیٹرمنٹ کر چکا ہے کہ نندی پور پارپرانڈ مکررہ وقت پر مکمل نہ ہونے سے ایک سو تیرہ روپے کا قومی خزانے کو اور ملکی معاشیت کو نقصان ہوئے تو یہ کاروائی کیوں نہیں کرتے ابھی تک کسی ذمہ دار کا تیون نہیں کر سکے تو وہاں پہ نون لکھ کے رکن کمیٹی کے منان صاحب انہوں نے کہا کہ بابا روان صاحب ذمہ دار ہے نیب نے کہا کہ ہم اب اس کے ابھی ایڈنٹیفائی نہیں کر سکے لیکن وزارتہ قانون نے جو ایک اس کی ویٹنگ کرنی تھی ایگریمنٹ کی وہ نہیں کی لیکن یہ بات ضرور سامنے آئی جو پیپس پارٹی دور کے اندر اس معاملے کے اندر گھپلا سامنے آیا تھا کہ جو وابڈا کی ٹیم چائنا گئی تھی کرس کے معاہدے کے لیے سائن کرنے کے لیے وہ اس کے لیے پاکستان کے رولز اور بزنس کے مطابق لازم تھا کہ معاہدے پر دست خط کرنے سے قبل وزارتہ قانون سے ویٹنگ کروای جاتی معاہدے پر دست خط پہلی کیے گئے ویٹنگ کے لیے بعد میں آئے تو اس وجہ سے اس وقت کے جو وزیر قانون تھے بابروان صاحب انہیں نے منظور ہی نہیں دی تھی انٹرسٹنگ بات یہ جب کل کمیٹی میں ابزرب کر رہے تھے وزارتہ پانی و بجلی خود وہ نندی پور پاور پلانٹ کی تحقیقات کے اندر سنجیدہ نہیں ہے پیپس پارٹی کے دور کا معاملہ ہے خوشی صاحب اور ان کے باقی ارکان کے معاملہ لوگ بھی وہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کو بہت مٹی پاوالی بات اور معاملہ ڈمپ ہو جائے نیب کو آپ کہا گیا کہ آپ آٹھ ہفتوں کے اندر اس کی انکواری مکمل کر کے کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں وہ نیب جو تین ماہ کے اندر تیم نہیں کر سکا کون ذمہ داران ہیں کتنا نقصان ہوئے ثبوت جمعن ہوئے آٹھ ہفتوں کے اندر دیکھتے ہیں وہ کیسے تیم کریں مجھستان کے سیکٹری خزانہ کو فارق کرنا تھا چلے وہ تو وہ معاملہ دیفنیٹلی ہو گیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ناندیپور کا 113 عرب ہو گیا اور 73 عرب یہ جیجوں کی ملیہ والا ہو گیا تو تقریباً 186 عرب روپے کا نقصان تو صرف ان دو پروجیکٹ سے ہو گیا اور باقی پروجیکٹ کو اگر ایڈ کرنا شروع کریں تو ہمارا سرکلر ڈیٹ تو ادھر کا ادھر ہی اتر جائے کہ شرط کرزہ لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی لیکن اگر دہان سے وہ پلاننگ سے کام کیا جائے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے پلاننگ کی بات کریں تو الیکشن کی پلاننگ زوروں پر ہے اور الیکشن کی پلاننگ کے قریب قریب آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات سیاسی بھرپیاں بھی ہوا کرتی ہیں ادھاروں کے اندر بہت سارے لوگوں کو لے کر بھی آیا جاتا ہے تاکہ دیفنیٹلی ووٹ انکریزو ووٹ بانک بڑھے اور ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے سوہل صاحب انی کا بد کسی سے پاکستان میں جو بھی بازی کے اندر حکومت رہی ہے اس نے بجلی کی تقسیم کار کمپنی چونکہ بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے پورے ملک میں ہے جو بھی وفا کی حکومت ہوتی ہے اس کا اپنے علاقے کے لوگوں کو اور اس کے بعد اپنی جماعت کے ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلیوں کو نوازنے کا جو سب سے اٹریکٹیو ان کے پاس آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کار کمپنی کے اندر لوگوں کو بھرتی کر دی جائے پاور سیکٹر ہے اور لوگوں کی بھی کارکنوں کے بھی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وابڈا کے اندر جوب مل جائے تو بس زندگی سور جائے گی اور پھر وہیں سے ایک کرپشن کا سائیکل شروع ہوتا ہے جس کا آج ہم گردشی کر دے کہ صورت میں بجلی چوری کی شکل میں اکھمیازہ بھگت رہیں اب وزارت پانی بجلی نے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کر دیا ملک بھر کی تقسیم کار کمپنی کے اندر پلین بنایا گیا تقریباً پانچ سے سات ہزار نئے لوگوں کی بھرتی ہوگی جس میں گریڈ ایک سے لے کے گریڈ سترہ اٹھارہ تک کے افسران کی بھرتیاں کو عمل شروع ہوگا اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر سے بھی اسی قسم کا ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے اور ایڈورٹیزمنٹ بھی ساتھ کر دی گئی ہے کہ جو نئی بھرتیوں کا عمل شروع کرنا ہے اس کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ دو ہزار چودہ میں اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر جو لوگ ڈیلی ویجز پر پوائنٹ کیے گئے تھے انہیں کسی صورت میں نہ تو کنٹریکٹ پر ہائر کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ریگولر کیا جائے گا جو فریش ایڈورٹیزمنٹ کے تحت لوگ پوائنٹ ہوں گے انہی کو صرف جوائن کرنے کی اجازت ہوگی جیسے ہی فریش ایڈورٹیزمنٹ کے تحت دو یتیر ماہ کے اندر جب پروسس مکمل ہوگا جو نئے ملازمین اور افسران جوائن کریں گے تو جو ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں انہیں نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا یہی صورتحال ہے ملک کی دیگر آٹھ تقسیم کار کمپنیوں کے اندر بھی ملتان اور گجرانوالہ کے اندر یہی کام سلسلہ شروع وہاں پہ ہوا لوگوں نے ٹیسٹ کلیر کیے وہاں سے بہت ہی شکایات آئی ہیں کہ وہاں پر سٹیٹ منسٹر عابد شیر علی صاحب کے اوپر وہاں پہ لوگوں نے الزام لگایا وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے کہ وہاں پہ جن لوگوں نے ٹیسٹ کوالی فائی کیے تھے انہیں اپوائنٹ نہیں کیا گیا بلکہ جو لسٹ یہاں سے بنی تھی جن کو ریکمنٹ کیا گیا تھا سیاسی بنیادوں کے اوپر انہیں بھرتی کیا گیا ہے اس کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا جا آئسکو کے اندر اب نئی بھرتیوں کا عمل شروع ہوا ہے مسلمی ایک نون کے دور کے اندر ہی یہاں پر انہوں نے دو ہزار چودہ کے اندر بھرتیوں کا عمل شروع کیا تھا جس کے اندر اسی افسران ایسے تھے جو گریڈ سترہ سے اٹھارہ تھا جن کی تقرریوں کا سارا عمل غلط قرار دیا گیا تھا سیکٹی پانی بجلیوس و یونیس ڈاگا صاحب تھے انہوں نے انکوائری کی تھی انکوائری کے اندر پورا پروسس غلط تھا اس پروسس کے نتیجے میں اسی لوگوں کو برطرف کیا گیا کہ یہ لوگ غلط طریقے سے ہائر ہوئیں اس کے اندر ہائرنگ کا پروسس کرنے والے کون تھے ہائرنگ کا پروسس کرنے والے تھے سیل کورٹ سے تعلق رکھنے والے سابق ڈی جی ایک چار تارک محمود صاحب ان کو اوڈے سے ان کو اڈیپورٹیشن پر آئے تھے ان کو اوڈے سے ہٹایا گیا نیپ کو انکوائری بھیجوائی گئی معامل ابھی تک وہاں پر ڈمپ ہے ریسورس ایکسیس کمپنی کی سیال کورٹ کی تھی اس کے خدمات لی گئیں انہوں نے لوگوں سے کروڑا روپیر جمع کی ہے فیس کی مد میں اس کے خلافی آجتہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہ لوگ اس کے بعد جو اس سارے پروسس میں آجتوں کے دیگر افسران پروسس میں انوال تھے کہ یہ تقسیم کار کمپنی ہیں مجھے سمجھ سے نہیں آرہی جتنے پہلے ڈیڈی ویجز پر کام کرنے کیا ان کے اندر سے کوئی اہل شخصیت نہیں ہے کہ وہ ٹرائیڈن ٹیسٹڈ لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور پروپرلی کام کر رہے ہیں تو اس کو ہائر کر لیا بلکل وہ تجربہ کار لوگ ہوں گے یقیناً جب آئے ہوں گے اس وقت تو اتنے تجربہ کار نہیں ہوں گے لیکن کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد یہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے بیسے کے لئے اس میں جتنے بھی شعبے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ایون آپ اکاؤنٹس کا بھی اگر لے لیں یا تو لائن مین ہوگا یا کوئی انجینئر ٹائپ ہوگا کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں گی لیکن سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو اداروں کی تباہی کی بنیادی ذمہ داری وہ یہ چاسی بھرتیاں جو ہے انہوں نے ہمارے بہت سے اداروں کا بیڑا کر کے رہ گئے کیونکہ اس میں میرٹ کا خیال ہی رکھا جاتا میرٹ کا جب آپ خیال نہیں رکھیں گے تو وہ جو لوگ آئیں گے وہ کس قسم کی کارکردگی ان کی ہوگی وہ اوورال ادارہ کی کارکردگی کو امپیکٹ کرتی ہے دوسری اس میں جو قبہت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایجوکیشن جو ہونی چاہیے قابلیت ہونی چاہیے لوگوں کی لوگوں میں ایک شوق ہونا چاہیے کہ ہم ایجوکیشن کی بھی ایجوکیشن کی بھی ڈسکریجمنٹ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ایم این اے ہمارے بن گے ایم پی اے بن گے نوکری دلوا دیں گے ہمارے منسٹر بن گے تو وہ اس پہ چلے جائے دوسری قبہت اس میں یہ آتی ہے کہ جب کوالیفکیشن اگر واقعی آپ نے صرف کلی فالو کرنا ہے تو یہ جالی ڈگریوں والا مسئلہ سرکاری اداروں میں جب ڈگریوں کی ریفکیشن کا سلسلہ شروع ہوا یہ سرکرم کورٹ نے جب ایم این اے وغیرہ کی ڈگریوں کی ریفکیشن کی دوزا دو کے بعد سرکاری اداروں میں جب شروع ہوا تو ٹونٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ لوگ جو پولٹیکل بیسز پہ بھٹی ہوئے تھے ان کی ڈگرییں جالی نکلی ہیں اور وہ فارغ ہوئے اداروں تو یہ اس قسم کا جو سسٹم آپ پیدا کرتے ہیں جب وہ گورننس پہ اوپر آل امپیکٹ کرتا ہے آپ کی جیزوں کو خرابی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نیب کو بھیج دیتے ہیں یہ تو ایک اتنا مزاق بن چکا ہے نیب والا کہ آپ نے ایک کرپشن کی اور اس کے بعد آپ نے ایک جان چھڑانی ہے اس سے یا اس کو خو کھاتے میں ڈال لائے تو نیب کو ریفر کر دے گیا اور وہ پڑا رہے گا وہاں پہ آپ کی موج لگی رہے گی یہ جو ایچ آر کے بڑا سیریس کیس تھا یہ کافی سیریس ایلیگیشن تھے اور آل موسٹ پروون ایلیگیشن تھے اس کو آپ کھڑے لائن لگا کے اس کو کھڑے لائن بھی لگا دیا تو کیس بھی کھڑے لائن لگا پڑا ہے کیس کا بھی تو کچھ نہیں ہو رہا یہ جو اب نیا بھرتیوں کو سلسلہ شروع اتنے منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے اور بلا خوف ہو کر کہ وزیر پانی بجلی خجاسر صاحب کے آفیس سے وزارت پانی بجلی سے ان کے اپنے ایمین ایس کو اپنے ایم پی ایس کو یہ کلیئر میسی دیا جاتا ہے بلکہ دیا گیا ہے کہ ہاں جی بھرتیوں کا عمل شروع ہو رہا ہے اپنے علاقے کے آٹھ آٹھ دس دس بچوں کے نام دے دیجئے جن کو آپ نے بھرتی کروانا ہے تو وہ لوگ جو انٹیس کے ذریعے پانس سور پہ یا ہزار پہ فیس جمع کرواتے ہیں دھکے کھاتے جا کے ٹیسٹ میں آپ پیر ہوتے ہیں ٹیسٹ کلیر کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ایک لسٹ کے ذریعے آتے ہیں اپنے لسٹ کے ذریعے ان کی اپوائنٹمنٹس ہو جانے ہیں پجاب کے ایک اتنی گریرنگ اگزیمپل آپ کو بتاؤں تحسیل دار نائب تحسیل دار لگنے تھے انہوں نے اپنے کو کہا ایٹیز میں کہ آپ کوٹا دے دے ایک اپنے لسٹ کے بڑے بھائی تھے کوئی ان کی ان سٹھ سال چھے مہینے عمر تھی تو انہوں نے کہا مجھے تحسیل دار بننے کا بڑا شوق تحسیل دار لگا رہے ہیں تو انہوں نے کوٹے میں اس کا نام دے دیا اور چھے مہینے کے لیے وہ تحسیل دار لگے اس قسم کی آپ بھرتیاں ہوتے پر سے اسی قسم کا اگلا ٹاپک بھی اگلے ٹاپک کے حوالے سے بھی چلتے ہیں آگے اور بہنظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کے بارے میں بڑا کہا جاتے کہ اکلیس غریبوں کا کچھ جو بوجھ ہے اس کو حلکہ کرنے کے اندر تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن کچھ کام ضرور کرتا ہے لیکن وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے اپنے حلکے کے لوگوں کے نام بھیجوا دی اس کے اندر سے کئی تو مستحق ہوں گے اور کئی ایسے ہوں گے جو ان کے اپنے قریبی لوگوں گے ایسے میں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو فراڈ تھا وہ پکڑا گیا تقریباً سوہ لاکھ لوگوں کے بارے میں سویل صاحب نے اس کو پہلے بھی کور کیا تھا اب کیا ہوا ہے اس پر کچھ پیشرفت ہوئی اس حوالے سے انیقہ اس حوالے سے یہ پیشرفت ضرور ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو افسران ذمہ دران تھے جن کی غفلت کی وجہ سے اور جن کی ملی بھگت کی وجہ سے ملک بھر کے اندر فیٹ ان کے مختلف جو بینیفیشلیس ان کو لائے گیا ان کے ساتھ ملی بھگت کی گئے کچھ وہ لوگ جو ڈیزرونگ نہیں تھے ان کا ڈیٹا انٹر کیا گیا اور اس کے بعد ان کو مہانہ بنیادوں کے اوپر ان کے نام کے اوپر پیسے بٹو لے گئے اب یہ جس دور کے اندر یہ کام شروع ہوا اس وقت یعنی دو ہزار نو دس کے اندر اس وقت جو بینیزر انکمس پرو پروگرام کی جو بینیفیشلیس تھے ان کو اپنی غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے آٹا خریدنے کے لیے شیخ و دنوش خریدنے کے لیے مہانہ ایک ہزار پہ دیا جاتا تھا یہ رقم ویسے تو کم لگتی ہے لیکن جب یہاں پر کیسی سامنے ہے ایک لاکھ پچیس ہزار تو مہانہ اس کا جو امپیکٹ بنتا ہے نا وہ تقیباً سوہ ارب روپے بنتا ہے اچھا یہ چار سال تک تقیباً یہ پریکٹس جاری رہی ہے تو میرے اندازے کے مطابق تقیباً تیس سے پینتیس ارب روپے انڈیویڈیولز کے پاکٹس میں گئے ہیں وہ جو غریب لوگوں کو ملنے تھے غریب اور مستحق افراد کو ملنے تھے ان تک نہیں پہنچے تو چیئر پرسن بینیزرنگ کے سپورٹ پرگم ماری میمن صاحبہ کے مطابق انہوں نے آکے جب یہ نادرہ کے سسٹم کے ذریعے سارا یہ ویریفکیشن کا پروسس شروع کیا انٹرنل انکوائری کی تو پتا چلا کہ یہ کیسز یہ بوگس ہیں کہ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں انتوہا ہاتھ روگنا چاہیے پھر جتر افسران کا تیون کیا گیا ہے جن کی ذمہ داری ان کے اوپر فکس کی گئی ہے انہیں شوکاز نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں لڑکانہ کا سپیشلی کافی کیسز تھے ان کے کیسز اور باقی جو افسران اس پر ملوث تھے ان کے کیسز ایف آئی کے حوالے کر دی گئے ہیں اور وہ تمام ریکارڈ جس کے اندر یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ ان لوگوں نے غریب اور مستحق افراد کے نام کے اوپر ایف آئی کے حوالے کر دی گئے ہیں پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ اب ایف آئی ہے جس کے اوپر بہت سے قویسٹنز آتے ہیں کہ جب لوگ وہاں سے نیب کی طرح وہاں سے بھی بچ نکلتے ہیں لیکن اس معاملے کے اندر جہاں غریب اور مستحق افراد کے نام کے اوپر ایف آئی کی لوٹ مار کی گئی ہے ایف آئی ہے کس طریقے سے ریکوری کرتا ہے اور ان کو کیا سزائی ملتی ہیں اس کے ساتھ چیئر پرسن بینجریم کا سپورٹ پروگرام سے یہ پوچھا گیا کہ اتنے سالوں سے یہ پروگرام جاری ہے دوہ دار آٹھ کے بعد اور ان کے چون لاکھ بینیفیشریز ہیں اس وقت تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اسی ایر اوپے سے 96 اوپے تک اس کا والیم پہنچ چکا ہے سلانہ جو رکوم کی تقسیم کا تو اب تک پاکستان کے اندر کیا غربت کے اندر کمی آئی ہے کی نہیں آئی انہوں نے کہا جی کہ اس بات کے اوپر میں جواب نہیں دے سکتی کہ کیا واقعی اس کی غربت میں کمی آئی ہے نہیں آئی اس بات کو اسیس کرنے کے لیے کہ کیا واقعی سلانہ ارب اور روپے باتنے کے بعد غربت میں کمی آئی ہے کہ اب ہم سروے کروانے کے بعد ہم بتا سکیں گے کیا واقعی غربت میں کمی آئی ہے یہ نہیں آئی لیکن اب ہم نے ڈیٹا کو ارگنائز کرنا شروع کر دیا ہم کاؤنٹر چیک کر رہے ہیں کہ کیا واقعی مستحق افرات تک یہ رکوم پہنچ رہی ہیں یا نہیں چاہیے ٹھیک ہے وہ اب ڈیفنیٹلی آپ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کریں گے کیش پے کریں گے تو کپلے ہو سکتے ہیں یا بینظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے تو کارڈے لگن وہاں بھی دیکھ لیجئے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالی لیا راؤ صاحب پر کوئیسٹن یہ آتا ہے کہ ہمارے مورلز کدھر گئے ہیں ایک جگہ زلزلہ زدگان کے لیے کمبل اور اس ٹائپ کی چیزیں دی جاتی ہیں قوم کی طرف سے دل کھول کے دیا جاتا ہے وہ بعد میں پتا چلتا ہے گوداموں کے اندر پڑی ہوئی نظر آئی ہے پھر ترکی کے جو ہے اردوگان کی وائف وہ دیکھتی ہیں اپنا ہار وہ پتا چلتا ہے یوسف رزا گلانی صاحب کے پاس سے ملتا ہے آئی ڈی پیز کے لیے یہاں زکاة کا پیسہ ہو یا صدقے کا پیسہ ہو یا بینظیر انکم سپورٹ کا پیسہ ہو وہ بھی اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے حج سکینڈل کی بات کر لیجئے بہت سارے اس طرح کی چیزیں یعنی ہم لوگوں کے مورلز کدھر گئے ہیں اقلاقیات کا دیوال لگیا نکل چکا ہے باکستان میں یہ اگر آپ کی رولنگ الیٹ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے اور جو با اختیار لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں وہ اگر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو کیا حال ہوگا آپ مستحقین کا جو لوگ حق کھاتے ہیں ان کو تو ویسے الٹا لٹکانا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جتنے افسران ہیں یا جو بھی اس میں ملوث ہے اور لوگ بھی ہوں گے علاقے کے لوگ بھی ہوں گے جو رکمنٹیشن دیتے ہیں جو ایم ٹی ایز اگر ایم این ایز لکھ کے دیتے ہیں لیسٹ ان کا بھی میرے خیال ہے کہ ان سے لی جاتی رکمنٹیشن تو ان کی ذمہ داری ہے بن جاری طور پر کہ وہ پروپر اس کی رویسکیشن کر کے دیں اب لوکل بارڈی سسٹم آپ کا آگیا اب ان کے تھرو ویریفکیشن کر کے اس کے بعد اس سسٹم کو پورے کو جانے ہی کوشش کریں اور جو لوگ بھی اس پر ملوث ہیں ان کی تصویریں چھاپنی چاہیے اخباروں میں ان کی فیملیز کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے جو گھر والے جو یہ لوگ ہیں جو جاوب کر رہے ہیں وہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں دوسرا اس میں ہم نے لاسٹ ٹیم جب ڈسکس کیا تو ایٹی ایم کارڈ میرا خیال ہے بلوک کر دیئے تھے جو ان کے ایشوئے تھے پتہ نہیں ان کو کھول ہے اب یہ خاص طور پر یہ جو اب آگے دیکھیں ربزان شریف شروع ہونے والا ہے پھر اید آنے والی ہے یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس کے اوپر زیادہ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو جتنی بھی امداد ان کو ملے اس کے زیادہ دینے کی ضرورت ہے دوسرا اس میں ایک ان کی نفسیاتی تربیت بھی ہونے چاہیے جو لوگ ان کو ڈیل کریں ان کو بتانا چاہیے پاورٹی کیا ہوتی ہے یہ لوگ جن ضرورت بندوں کو ہم پیسے دے رہے ہیں ان کے لیے یہ سو روپے یا پانسو روپے یا دوسو روپے کی کیا اہمیت ہے اس طرح سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے اس سے کتنی آسانی ان کے لیے پیدا ہو جاتی ہے اور کتنی مصیبتوں سے وہ بچ جاتے ہیں ان کی ایک تھوڑی سی تربیت بھی ہونے چاہیے ان کو فیلڈ میں لے جا کے دکھانا چاہیے کہ یہ اس طرح کے لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں لوگ اور ان کی مدد کتنی دوری ہے جہاں تک گربت کی بات آپ نے کی موڈیز جو مرضی ریٹنگ دیتا رہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی لوگوں کے یہ وہی رکھی ہے تو یہ پرفارمنس کل بھی ہم نے بات کی کہاں ہے پرفارمنس دوسر کہہ رہے ہیں جو ریسنٹ سروی ہوئے دوبارہ سے بی آئی سپی کا اس کے اندر یہ فگر سامنے آئے ہیں کہ اس وقت جو اس کے بینی فیشنی وہ چوان لاکھ ہیں لیکن جو سرویے کے اندر مستحق افراد کے جو نمبر آ چکے ہیں وہ ستتر لاکھ سیون پوائنٹ سیون ملین تک پہنچ چکے ہیں لیکن چونکہ ابھی پیسے نہیں ہیں فائی پوائنٹ فائی ملین سوپر اتنے لوگ ہیں اب ان کو کیس کی ادائیگی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا لیکن غریب افراد مستحق افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے اکارڈنگ ٹو بی آئی سپی سرویے اب اتنا نمبر ہو کر ہوگا دس روپے اگر آپ فراڈ کرے تو سات کروڑ ستر لاکھ روپے باتے ہیں چلیے یہ اتنا پیسہ ابھی ضرورت ہے ہمارے یہاں غربت کی لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کسی کو مچھلی دے دینے سے بہتر یہ ہے کہ کسی کو مچھلی پکڑنا سے کھائی جائے ایک آنمی بہتر ہو جائے تو پھر غربت میں آٹومیٹکلی کمی آئے گی اور یہ کمی لانے کے لیے انویسمنٹ کرنی پڑے گی انویسمنٹ کو اٹریک کرنے کے لیے کرپشن کو روکنا پڑے گا اور تندہی سے کام کرنا پڑے گا اگر وہ شروع ہو جائے تو پھر شاید ہم لوگوں کو اس طرح ڈسٹریبیوشن کی ضرورت ہی نہ پڑے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شوکو کنٹلیو پڑے ناظرین دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس جنگ میں بہت ساری کامیابیوں کے اندر سے ایک کامیابی یہ ہے کہ نورین لغاری نامی یہ لڑکی جو کہ MBBS کی سٹیودنٹ تھی جس کو لاہور کی پنجاب سیسائیٹی سے پکڑا گیا اور دائش کے چنگل سے چھوڑانے کی کوشش کی گئی اس کو اب ڈیفنیٹلی واپس لے کر جائے جائے گا جواد عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر ہیں سیکیورٹی آنیلسٹ ہیں بہت شکریہ جواد صاحب آپ نے جوئن کیا جواد صاحب فیوچر کیا ہے نورین لغاری کا دیکھیں نورین لغاری کو جیسے ہم نے پہلے پہلے ایک دو پروگرامز میں ذکر کیا ہے اس کی ساری ڈیویلمنٹ کو فالو کر رہے ہیں اس کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے ایک ڈی ریڈکلائزیشن پروگرام ہے ریہب پروگرام ہے اس سے اس کو گزارا جا رہا ہے اس پروگرام سے گزارے جانے کے بعد جب وہ کامیابی سے مکمل ہو جائے گا اس کو اس کی فیملی کے ساتھ ریجونائٹ کر دیے جائے گا اور اس کے بعد بہت دیگر جو اس کی ایکٹیوٹیز اور سٹیڈیز کی وہ بھی جاری کرے گی لیکن اس کے ساتھ ایک نیا پلان جو ہے ایک نئی جو چیز ہے وہ ہمیں پتہ لگی ہے جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ نورین لغاری کو ایز ای رول مارڈل ایز ای برینڈ بیسٹر اگینسٹ ٹیررزم اور ایکسٹیمس لوگ جن میں سے وہ بچ کے نکلی ہے ان کے خلاف اس سے کچھ لیکچرز جو ہیں وہ شاید اسے دلوائے جائیں گے مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان میں جو یوتھ ہیں ان کے لیے ان کو لیکچرز دلوائے جائیں گے تاکہ اس کا ایک ایمپیکٹ کریئٹ ہو اور ان نوجوانوں کو یہ پتہ لگے جو جن کے بھٹکنے کا خدشہ ہے یا جو انٹرنیٹ یا دیگر جو چیزیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور ان پہ یہ لوگ جو ہیں سپرائک کر رہے ہیں ان کو ایک ایسی خاتون سے میسیج ملے ایک ایسی نوجوان سے میسیج ملے جو خود اس سارے تجربے سے غزر کیا ہی ہے اس ساری مشکل سے غزر کیا ہی ہے اس نے ان کا پروپاگرنڈا دیکھا ہے اس پروپاگرنڈے میں اس کو کیسے بچ کے نکلی ہے وہ شاید وہاں پہ اگر جو سیکیورٹی فورسز ہیں فوج کے جس ادارے نے خفیہ ادارے نے وہ آپریشن کیا تھا سپیشل آپریشن اگر وہ اس کو ٹیل نہ کر پاتے اس کو پکڑ نہ پاتے تو شاید بات کہیں اور طرف نکل گیا ہوتی اس میں تھوڑا سا اضافہ میں یہ کر دوں کہ اس کا جو پروگرام ہے جو ڈی ریڈ پروگرام جس کو کہتے ہیں اس میں مزید چار ہفتے یعنی کل جو مجھے بتایا گیا کہ اس میں چار ہفتے ابھی مزید لگنے کا امکان ہے چار ہفتے مزید یہ پروگرام چلے گا اس میں ایک چیز یہ ہے جو پروگرام چل رہا ہے اس میں ساست اس کی ڈیفرنٹ ٹائمز پہ سائیکو انیلیسز ہوتے ہیں جو ٹیم ہے وہ تین مزید سکولرز کی اور جو پوری ٹیم ہے سائیکیٹرز کی سائیکالوجیس کی وہ اس کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ذریعے اس کا سائیکو انیلیسز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائمز پہ ہوتا رہتا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا مجھے کہ یہ چار ہفتے کا تو ایک امکان ہے اس میں اگر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے اس کو کلیر نہیں کرتی اس چار ہفتے میں وہ جو اس کے سائیکو انیلیسز ٹیسٹس ہیں ڈیفرنٹ جو ہیں اس کا سٹیج جو ہے اس ڈی ریڈ پروگرام میں پرولانگ بھی ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اس کو ریسپانس کر رہی ہے جو پروگرام جو چل رہا ہے اس کو وہ ریسپانس کر رہی ہے اور اس کو انہوں نے ایک اس کو مکمل ایک گھار کی طرح کہ آپ کہیں گے ایک محول اس کو فرام کیا ہوگا ہے جہاں پہ اس کا یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس کے والد کو بھی بلائیا گیا تھا تاکہ اس کے اردگیر جو اس کو ایک جھچک تھی ایک بڑے ٹراما کی سچویشن تھی ایک بڑے مشکل سے جہاں سے وہ نکل کی آئی تھی اس میں ان کو بھی بلائیا گیا تاکہ اس کو زیادہ اپنے گھر کی طرح کا جو نا وہ محول پروائیڈ کیا جائے اس میں اس کو جو اس کا فری ٹائم ہے وہ جو پریمیسیز ہیں جہاں بھی اس کو رکھا گیا ہے وہاں پہ اس کی مومنٹ جو ہے وہ بلکل فری ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو لگے جیسے اس پہ حرمت کو چیک رکھا جا رہا ہے ڈی ریڈ پروگرام کے علاوہ جو اس کے لیکچرز ہوتی ہیں جو اس کی جو کہیں کہ آپ کو کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو وہ بکس بغیرہ اور دوسرا جو انٹرنیٹ اور ساری چیزیں ہیں جیسے آدمی گھر میں ہوتا ہے اس کو تمام وہ چیزیں جو ہیں فسیلٹیز جو ہیں وہ پروائیڈ کی گئی ہیں سیکھ اچھا جواد صاحب مجھے یاد ہے کچھ شر سے پہلے جب ہم لوگوں نے یہ معاملہ ڈسکس کیا تھا اکثر اوقات اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شام نہیں گئی اس سے پہلے چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ نورین لگاری اس کو شام بھی لے کر جایا گیا اس معاملے کے حوالے سے اب چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں اب کیا اور بھی چیزیں کلیئر ہونے کی توقع ہے کچھ آنے والے دنوں میں دیکھیں شام کے حوالے سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ خبر جو ہے بریک کی تھی اس کی آپریشن کی جو ڈیٹیلز تھیں ایکسلوسیو ڈیٹیلز جو بریک ہم نے کی تھی اس کے ویری نیکس ڈے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ دی تھی پنڈی میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کبھی شام نہیں گئی اس کے بعد ہمارے ٹی وی چینل نے اس کے انٹرویو بھی کیا ہے اس میں بھی اس کو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ کبھی شام نہیں گئی اس نے خود کہا ہے آپ سامنے آ کر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے دو تین چیزیں اور بھی بتائیں تھی کہ کچھ لوگ ہمارے دوستوں ہیں وہ کہہ رہے تھے اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں کہ میڈیا میں اس قسم کے ایشوز جو ہیں سیکیورٹی کے یا اس قسم کے سینسٹیو ایشوز ہیں ان پہ جو کنفرمیشن کے بغیر جو ریپورٹنگ ہوتی ہے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس نے یہ بھی اس کی ایکٹیویٹی تھی وہ بھی تھی لیکن اس کی وہ ساری ٹریننگ بغیرہ بھی اس نے اس انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ جو بھی اس کی ٹریننگ تھی بیسک وہ جو موکس تھی ساری اس کو یہی پہ اسی گھر میں دی گئی جہاں پہ وہ پنجاب سائٹی میں آپریشن کیا گیا اس میں ڈیولپنٹ جو ہے ابھی مزید تو نہیں ہے اس کا ایک ابو فوجی اس کا ایک کردار ہے جو دائش منجاب کا کمانڈر ہے اس کا ہارٹ پرسوٹ جا رہی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ ٹپ جو ہے کوئی مائنر ٹپ جو ہے کوئی ملی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے دیکھیں وہ کب اس کو ہنٹ کیا جاتا ہے رائٹ ٹھیک ہے جواد عوان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم جوئن کیا اتنا ضرور ہے یہ معاملات اگر اسی طریقے سے بہتری کی طرف بڑھتے رہے تو پاکستان سے دہشتگردی وہ ختم کرنے میں بہت دیر نہ ہوگی اپنے اگلے چوپے کی طرف بڑھیں گے دہشتگردی سے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی پیج پر رہوں اور کچھ اب ایسا لگتا ہے کل کے آئیس پی آر کی بریفنگ کے بعد کہ کچھ تمام چیزیں ایک پیج پر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ معاملہ جو متنازع خبر کا تھا جو ایک اخبار میں چھپا اور اس کے بعد پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہوتی ہوئی نظر آئی اب اس معاملے کے اندر کچھ بہتری آتے ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی تھوڑتے پہلے راو صاحب کچھ عرصے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی تاریخ فاطمی صاحب انہوں نے کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے راو تحسین صاحب وہ کہتے ہیں میں جاؤں گا عدالت کے اندر اس تمام معاملے کو چیلنج کرنے جو مجھے کہا جا رہا ہے اب وہ ٹویٹ کو بھی رد کر دیا گیا جو آئی ایس پی آر کی جانب سے دیا گیا تھا یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پی ایم جو ہے سپریم آتھورٹی ہیں ان کی بات مانی جائے گی یہ تمام سچویشن جو بیج میں کریئٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو باہر تاثر گیا وہ تو صحیح نہیں گیا نا اور وہ تاثر جا چکا ہے دیکھیں اس میں جو سب سے افسوسناک پہلو ہوا کل جب بجی آئی ایس پی آر پیس کانفرس کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ بات کی کہ فوج اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا یہ سچی بات ہے مجھے بہت اس پہ افسوس بھی ہوا اور حیرت بھی ہوئی کہ کس نے کھڑا کیا ہے اب یہ ایک اور انویسی ریشن اس پہ ہونی جائی ہے کہ کس نے فوج اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کیا فوج اور حکومت کو کس نے ہم نے سامنے کھڑا نہیں گیا فوج اور حکومت اپنے جو پریس ریزز ڈاؤن لیکس پہ جو جاری ہیں جو اس پہ بیانات دیئے گئے کور کمانڈر کی پریس ریز آئی پرائم میرسٹر آفیس سے پریس ریز آئی اس ساری چیز نے ایک یہ محول کرییٹ کیا بنائے طور پر کہ یہ بہت ایک سیریس بریچ آف سیکیورٹی ہوا ہے جس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں پھر آگے چلی پرائم میرسٹر نے اس کی یہ مانا پرائم میرسٹر ہاؤس نے کی اس کوٹی بریچ ہویا اس کے بعد انہوں نے اس پہ جی ای ٹی بنائی جی ای ٹی گورنمنٹ نے تشکیل دی جس پہ جو لوگ تے چار تقریب انہوں گورنمنٹ کے رکمنڈر تھے دو بندے ایک سکورٹی بریچ کا ایشو تو دی جی آئے اس آئے نے ایک نومینیٹ کیا دو بندے وہ نومینیٹ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا انویسٹیگیشن کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں اس کی بنیاد پہ پیرا ایٹین جس کی بار بار زیادہ اس کی رکمنڈیشنز ہوئیں ان رکمنڈیشنز میں جو چیز کہی گئی اس کی بنیاد پہ پرائم میرسٹر ہاؤس نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا اس کو ریجیکٹ کرنے کا میں نے ٹویٹ نہیں کیا اگر آپ کہتے ہیں کس نے کڑا کر دیا آمنے سامنے ریجیکشن کا ٹویٹ بوج کی طرف سے آیا دی جی آئی ایس پی آر کے طرف سے اور یہ پرزیوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ آئی ایسٹ لیول پہ اپروول کے بعد یہ دیا گیا اس سے زیادہ معاملات خراب ہوئے اس کے بعد اب جو جاری ہوا ہے اس کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پرائم میرسٹر ہاؤس نے بھی کچھ سمارٹنس دکھانے کی کوشش کی گئی وہاں سے کہ جو چیزیں رکمنڈیشن تھی وہ نہیں دی گئی یہ اس طرح سے یہ ایشو بنا اور اس میں ایک دوسرے کی جو سپیس تھی وہ لینے کی کوشش کی جاری تھی تو آپ نے شروع کیا آپ نے اس کو ختم کر دیا بہت اچھا ہوا اس میں دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کے ہاں جو انسٹیوشنل میکنزم ہے اس قسم کا وہ موجود نہیں ہے جو ایک نیشنل سیکیورٹی کانسل کی صورت میں ہو سکتا ہے جس میں پرائم میرسٹر صاحب بڑی چڑ ہے جنرل کرامت کو بھی انہوں نے فارغ کر گیا تھی اسی پروپوزل کی بنیاد پر ایک سیکیورٹی کمیٹی بنائی ہے کیابنٹ کی وہ بلکل ہی غیر موثر ہے وہ کامی نہیں کر دی تو یہ اس قسم کی چیزیں جب آتی ہیں یہ ایک لرننگ کرو بھی ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک ادارہ جاتی میکنزم کی طرف جائیں اداروں کو آپس میں جب انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے کار ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو چلنا چاہیے دوسری بات اس پوری ہائپ میں جو سب سے ڈینجرس چیز ہوئی ہے آپ نے جو میسیجنگ کی خاص طور پر فوج کی طرف سے جس طرح سے اس ایشو کو لے کے آیا گیا اگر اس کو سیریسلی لیا جائے کہ واقعی بہت سیریس ایشو تھا آپ نے فوج کے اندر بھی ایک میسیج گیا اس کا کہ یہ بہت بڑی گڑڑ ہو گئی اور پرائیم میسرر حافظ کے سیکیور نہیں اس کے اندر لیکیجز ہوتی ہیں اب آپ نے جو میسیج دیا آ کے اس کو وائنڈ اپ کرنے کے آپ نے جو میسیجنگ دیا فوج کے اندر اس کو کس طرح سے ریسیب کیا جاتا ہے یہ بہت اس کا ایک دینجرس اسپیکٹ ہو سکتا ہے ادھر پلٹیکل سائٹ پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ جمہوریت کی فتح اگر فتح کا سنڈروم میں چلے جائیں گے تو یہ ایک اور گڑڑ کی طرف ہم چل نکلیں گے میرا خیال ہے جو اس انٹویشنل میکنیزم بہت ہے اس کے لیے اس کو لانا چاہیے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ آئے دن کی جو ہوتی ہے کھینچہ تانی جس میں کبھی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے کبھی کہتے پرائیمیسر نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا اس سے لڑ پڑے یہ نواز شریف صاحب کی ہسٹری ہے کہ ان کے آرمی چیف سے نہیں بنتی سمہا اس کی کیا وجہ ہو سکتے ہیں وہ خود ہی بتا سکتے ہیں بہتر لیکن اس کے لیے دارہ جاتی میکنیزم بہت ضروری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو نوٹیفکیشن پہلے ہوا تھا اور جو اب ہوا ہے اگر اس ٹویٹ نے اس کو اوور رائیڈ کیا تھا تو وزارت داخلہ کے نوٹیفکیشن نے بھی پرائیمیسر آفیس کے نوٹیفکیشن کو اوور رائیڈ کیا ہے اور یہ ثابت کیا کہ غلط نوٹیفکیشن تھا وہ اور کوئی چلاکی دکھانا ہی کوشش کی گئی تھی اب اس کو اڈریس کر دیا گیا بجائی طور پر دیکھنا ہی ہے کہ جن لوگوں کو ملزم قرار دیا گیا پرائی رشید صاحب کو ملزم بنا دیا گیا فاتمی صاحب کو بنا دیا گیا روز صاحب کے خلاف تو اس کے ایکشن ہو رہا ہے اپنے ڈسپلی ان کے خلاف کس قسم کا ایکشن ہوگا اور کس طرح سے ان کے خلاف پرسطو کیا جائے گا کس لوگ کے تحت پرسطو کیا جائے گا یہ معاملہ جب اٹھا تھا سوہیل صاحب تو یہ معاملہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں کنسیڈر ہوا تھا ایک تو یہ کنسیڈر ہوا تھا کہ ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر دشمن ملک یہ کہہ رہا ہے آئیسولیٹ پاکستان اس ٹائم پر حکومت کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے ایسی ڈیمان کر کے پرنٹ کر دیا گیا یہ ایک بات تھی پھر کور کمانڈرز کی نیٹنگ کے اندر اس معاملے کو اٹھایا گیا اس کے بعد پھر آرمی چیف باجوا صاحب جب جگہ جگہ جاتے تھے تو وہاں ینگ آفیسرز ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے اب سیٹلمنٹ کی بات تو سامنے آ گئی لیکن کیا یہ تمام سیٹلمنٹ بھی عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ آخر کار اب کیا ہوگا اس معاملے میں ایسی کیا سیٹلمنٹ ہوئی کہ تمام معاملہ تھنڈا ہو گیا اور پیس ایک بار پھر سے دونوں اداروں کے اندر آ گیا یہ سیٹلمنٹ کیونکہ بہت بڑوں کے درمیان ہوئی عوام کے سامنے یقینہ نہیں آئے گی لیکن کچھ روز سے جس قسم کی جو سپیشلی 29 اپریل کے بعد جو ٹویٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اور جو کل جس طرح سے جا کے بعد وہ سیٹل ہوئی ہے تو لگتا یہ ہے کہ جس طرح ماضی کے اندر بہت سے ایسے فیصلے اور اقدامات ہوتا رہے ہیں جسے کہا جاتا ہے وسیط اور قومی مفاد میں تو لگتا یہ ہے کہ گدشتہ روز بھی جو سارا مسئلہ حل ہوا میرے خیال کے مطابق یہ وسیط اور قومی مفاد کی ہی اسی ٹرن کو بنیاد بیس بناتے ہوئی کیا گیا ہے لیکن ہمیں وہ بیانات ابھی تک نہیں بولے جو ملک کے وزیر داخلہ کی جانب سے آئے تھے اس سارے معاملے کے اوپر جس قسم کے وزیر داخلہ نے اس سارے صورتحال کے پر ریکٹ کیا تھا اور فوج کی جانب سے سے نیشنل سکورٹی کا بریچ قرار دیا گیا تھا تو میرے خیال کے مطابق جب انکواری ہوئی تھی اور اس کے انگر اگر تو نیشنل سکورٹی کا بریچ اسٹیبلش ہوا ہے تو پھر میرے خیال کے مطابق قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے جو نیشنل سکورٹی کے بریچ کے ذمہ دار تھے اس کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے تھے پھر آکے جو اداروں کے اندر اور ملک کے اندر اس قسم کی دوبارہ کو بھی اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی کوئی جورت نہ کر سکے اس کے بعد جب آپ نے پرویر شیر صاحب کو جس طریقے سے پہلے الگ کیا تھا اس کو الگ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی کچھ وزراغر کوئی ایسی پالیسی مشاہد اللہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا آپ انہوں نے اہدے سے الگ کر دیا فاتمی صاحب کو آپ نے اہدے سے الگ کیا لیکن آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کچھ کام نہیں کیا آپ ملکہ ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا آپ نے ان کو اہدے سے اٹھا دیا معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے راو صاحب کے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آنے والے دنوں کے در دیکھنا یہ ہوگا اگر پروی رشید صاحب کے خلاف اور تاریخ فاتمی صاحب کے خلاف کوئی فردر کاربائی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ نیشنل سکیورٹی کا کوئی بریچ نہیں ہوا اگر نیشنل سکیورٹی کا بریچ نہیں ہوا تو پھر ان دونوں لوگ کو اہدے سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا پھر آپ کو آئین اور قانون کے مطابق سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور ونس فور آل ایک چیز کی آپ کو سیٹلمنٹ کرنے چاہیے تھے کہ اگر غلط انفرمیشن ہے اگر جی ای ٹی کے اندر ریکمینڈیشن نہیں ہے تو ہم ان لوگ کو نا اوہدہ سے اٹھائیں گے بھی نہیں اور ان کو اپنے اوہدوں پر برکار رکھیں گے اگر اٹھایا تو پھر ان کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے اگر ایک کے خلاف کاربائی ہو رہی تو باقی دو کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی یہ بھی تو بتانا پڑے گا یہ تو انس سو تہتر کے دسپنیری قانون کے تحت ہو گی وہ تمام چیزیں نہیں وہ ٹھیک ہے کسی بھی لوگ کے تحت ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے ایک بندہ تین بندہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تھے اس میں کسی لیول پر کیا ان کی انوالمنٹ تھی وہ ایک ایلا چیز ہے ایک بندے کے خلاف آپ نے کہا کہ اس قانون کے تحت اس کے خلاف کاربائی ہو گی باقی دو بندوں کے خلاف کیوں نہیں ہو گی اس کی وجہ بتائی جائے وہ آپ کے پیارے نہیں ہیں براو سب آپ کے پیارے نہیں ہیں جو آپ کے اپنے منظورے نظر تھے ان کو آپ نے کہا جی الگ کر دیا ہے اور بس ٹھیک ہے اہم بات ہی کرتا ہے کل ایک حکومتی شخصیت نے بڑی اہم بات کی انہیں کہیں تاریخ فاطمی صاحب کو ہم نے الگ کیا کوئی مسئلہ نہیں لیا کہ ان کے پاس ابھی بھی وہی اختیارات ہیں حکومت کی مرات ان کے پاس حاصل ہیں سہولیات ہوئی ہیں اسی لیول کے اوپر وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر اس طریقے سے ہٹا کر آنکھوں میں مٹی یہ دھول جھونکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے عوام کو اٹلیس یہ نہیں لگنا چاہیے کہ مٹی پاؤو والی سیچوئیشن ہوئی ہے برش کر دیا گیا ہے کاپٹ کے اندر تمام چیزیں کھل کر سامنے آنی چاہیے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس معاملے نے باہر کے میڈیا کے اندر پاکستان کو کافی ملائن کرنے کی باہر کے میڈیا نے کوشش کی اس خبر کی بیسس کے اوپر اور اس خبر کا اس طرح کا انجام یا پھر ڈیفنیٹلی ایک پیج پر آنا ہی تھا آلٹیمیٹلی تو یہ ہی ہونا تھا لیکن اٹلیس تمام چیزیں کلیئر ہونی چاہیے تکہ عوام یا باہر کا میڈیا پھر اس کے اوپر بات نہ کر سکے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے بڑھتے ہوئے بجلی اور گیس کے بلوں کے بارے میں جس نے سب کی کمر توڑک کیے اور اس کمر توڑنے کے محملے کے اوپر اب اس تھوڑا سا حکومت ایڈرس کرنے لگی اپنے ملازمین سرکاری ملازمین کے بارے میں کہ ان کو کچھ نہ کچھ مراد دی جائیں گی مراد تو دی جائیں گی سرکاری ملازمین کو لیکن بجلی کے بل اور گیس کے بل تو عام شہری کے بھی زیادہ آتے کیا مینموم بیج بڑھائی جائے گی کیا ٹیکس کم کیے جائیں گے کیا بجلی کے بلوں میں کوئی کم ہی لائی جائیں گے یقیناً بڑھانی تو چاہیے اور یقیناً چونکہ حکومت کا یہ آخری سال ہے جو بجڑی پیش کریں گے اس کے اندر یہ مزدوروں کی تنخواہوں کے اندر بھی اضافے کا فیصلہ ہوگا لیکن وفاقی حکومت کو میرے خیال میں جو سپیشلی بجلی اور گیس کے نرخوں کو کنٹرول کرتی ہے پورے ملک کے اندر وفاقی حکومت کے فیصلے سے وہ نافذ ہوتے ہیں شاید انہیں احساس ہو گیا ہے کہ اب جو سینئر افسران بھی ہیں انہیں بھی اتنی بھاری بلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کی کمر ٹوٹی ہوئی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف دیا جائے تو آئندہ مالی سال کے بجڈ میں وفاقی حکومت کے جو ملازمین ہیں گریڈ ایک سے اٹھارہ تک جو انیس بائیس تک کے ملازمین اور افسران ہیں انہیں یوٹیلٹی الاؤنس کی مد میں چار ہزار پی سے آٹھ ہزار پی تک الاؤنس دینے کی سفارش کی گئی ہے جس میں گریڈ ایک تا چار کے ملازمین کو چار ہزار پی مہانہ اور گریڈ سترہ تا اٹھارہ کے ملازمین کو نو ہزار پی گریڈ بیس تا بائیس کے افسران کو اٹھارہ ہزار پی مہانہ الاؤنس دینے کی تجویز دی گئی ہے یہ مہانہ الاؤنس جو یوٹیلٹی الالاؤنس کی مد میں جیا جائے گا اس کے بلوچستان سیندھ اور پنجاب میں پہلے ہی ان کے ملازمین کو سرکاری ملازمین کو دیا جا رہا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اچھی بات ہے آپ کو اس طرح کے ریلیف دینے چاہیے لیکن وہ جو بھاری ٹیکسیز پہلے سے آئید ہیں اس کے بعد جو حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ مالی دوہزار تیرہ میں وعدہ کیا تھا کہ ایک سال گزرنے کے بعد وہ جی ایس ٹی کی شرح ایک فیصد کم کریں گے وہ بھی تک کم نہیں ہوئی آخری سال ہے دار صاحب قوم سے کیا گیا وہ وعدہ پورا کریں جی ایس ٹی کے شرح کم کریں اس سے زیادہ پورے ملک کے عوام کو بڑا ریلیف جائے گا اس کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی سوہل صاحب کے کچھ ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے وہ ٹیکس ریفارم کمیٹی کی جانب سے اس لیشن ضرور ہے لیکن حکومت کو چاہیے اس کے اوپر عمل درامت کرے اثر ریلیف آپ کا وہ ہوگا یہ پر فارمنس بیس دھونا چاہیے میرا خیال ہے کہ اس طرح سے پچاس لوگ اگر ادارے میں کام کرے پانچ ہے جو ایفیشنٹلی کر رہے تھے باقی تو پنتالیس بیسے مفت کی کھا رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے دوسرا مجھے یہ سیاسی قسم کا لگ رہا ہے کام الیکشن قریب آ رہے ہیں کبھی گیس کنیکشن کا اعلان ہو جاتے ہیں کبھی یہ ریلیف کا اعلان کر دیا جاتا ہے اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں یہ پولٹیکل زیادہ لگتا ہے مجھے سیریس ایفر نہیں ہے اگر سیریس ایفر ہوتے تو پچھلی تنخواہوں میں اضافہ ریزنبل ہو جاتا ہے چلیے ٹھیک ہے تنخواہوں میں اضافہ ریزنبل ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ منمم ویجز کے اندر بھی اضافہ ریزنبل ہونا چاہیے تھا تاکہ ایک عام شہری جو سرکاری ملازم نہیں ہے وہ بھی اپنی زندگی گزار سکے آخر بجلی اور گیاس کے بل تو اس نے بھی ادا کرنے اور اس نے بھی وہی ٹیکسز ادا کرنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بجلی کی بات کر رہے ہیں تو کے الیکٹرک ذہن میں آتے ہیں اور کے الیکٹرک نے کراچی والوں کی کمر توڑک کی ہے وہ وعدے جو کیے تھے جب پرائیوٹائزیشن ہو رہی تھی کہ کچھ گریٹ کے اندر خود بھی اپنی بجلی پیدا کرنا شروع کریں گے اپاو کی بہت سارے وعدے وہ کے الیکٹرک نے پورے نہیں کی ہے اور آج بھی کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کے دورانیاں بہت زیادہ ہے اور ایسے میں جب بات آتی ہے کراچی کی تو پھر ہم راو صاحب کی طرف ہی آئیں گے راو صاحب جب کراچی الیکٹرک کمپنی ہے جس طرح سے انہوں نے بجلی فراہم کرنی تھی بجلی فراہم کرنے کے جو وعدے کیے گئے تھے جو ایڈ کرنے کی بات کی گئی تھی وہ تمام چیزیں نہیں ہوئے اب کی ایم سی کہتی ہے جی اس کو واپس لے لیں پبلک سیکٹر کے اندر لے لیں اور اس سے شاید معاملات ٹھیک ہو جائے تو کیا پبلک سیکٹر میں جب کی ای ایسی تھی کچھ معاملات بہتر تھے بہت خراب ہوئے تھے اس سے پہلے بہت اچھی تھی یہ تقریباً نائنٹی سکس نائنٹی فائی نائنٹی سکس سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ پائیو تک اس کا بڑا غرق ہو گیا تھا میں دیکھ رہا تھا اس کے پوری جو اب تک کی پوری کاروائی ہوئی ہے اتنا جال ساتھی اتنا فراڈ ہو چکا ہے اس پوری کمپنی میں اس کے ایسیٹس گر بھی رکھے جا چکے ہیں اس کی فیچر کی بلنگ تک گر بھی رکھ کے لوگ پیسے دے رہے ہیں پروفٹ جتنا یہ بہر سے ابراہ جائی ہے یہ سارے پروفٹ لے کے باہر لے کے جا چکے ہیں اب ڈی پرائیوٹائز کی ترم اس وقت استعمال کی جاری تھی جب یہ بلکل اس کو فارغ کر رہے تھے پروفٹ آئیز کر کے کیا ہوگا انہوں نے بیچا کوئی ڈیرڑھ روپے کا شیر تھا اس کو نیچے لے جا کے ڈیرڑھ روپے پر لے جا کے دوزار پانچ میں پروفٹ آئیز کیا گیا اب دوبارہ سے جب آٹھ روپے پر واپس آپ خریدے گے جب تو اس کے ایسیٹس بھی گر بھی ہیں اس کی فیچر بلنگ بھی گر بھی ہے تو گورنمنٹ کو کتنا نقصان کم از کم دو سے دھائی سو ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا یہ ابھی شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ ان کے مزاقع چلے سپتمبر سے شروع میرا خیال ہے وہ لے رہے ہیں ٹین بلین ڈالر کی شاید ڈیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو وہ پھر یہ ڈیفالٹر ہے گورنمنٹ کی بھی چیر سو دس میگا وات بجلی آپ دیتے ہیں ابت شیر علی صاحب نے ایک دھمکی لگائی تھی ہم بند کر دیں گے یہ پیسے نہیں دے رہے اس کا سود علیہ دا ہے ان کی پیمنٹ علیہ دا ہے کو ستر ایسیر علیہ دا ہے وہ بنتا ہے تو یہ اس کی دیپ پرائیوٹائز کرنا اس کو نیشنلائز کر لینا یا واپس لینا اس سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اس ادارے کو پہلے تو بیچنا نہیں چاہیے تھا اگر بیچا ہے تو اب اس کو ایفیشنٹ بنانا چاہیے ان لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے اس میں سکینڈل یہ بھی ہے کہ اب راج کے بارے میں اس وقت جب یہ دی گئی تھی پیپلز پارڈی کے دور میں کہا یہ جا رہا تھا کہ شوکر ترین صاحب اور آسفری زدہری صاحب اس کے پیچھے ہیں اس وقت یہ الزامات لگ رہے تھے تو اگر اس قسم کی گوبات ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اب راج نے کیا کیا اس نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی نہیں کی اور اس کے شیئرز کی اس وقت پرائیس کیا ہے یہ جب اگر آپ اس کو ڈیشلائز کرنے جائے گے تو یہ شیئر کی پرائیس ایک دم سے اوپر چلی جائے گی یہ بڑی انڈیکیشن ہوگی کہ کوئی اس قسم کی گیم پلین چل رہا ہے تو اس قسم کا ہونا نہیں چاہیے اس کے ساتھ پہلے اس کا بہت بیڑا سر کوچگا مزید نہیں ہونا چاہیے چلیے یہ کمسی کی طرف سے ایک ڈیمانڈ تو کی گئی ہے لیکن کمسی کی طرف سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ اگر واپس آ بھی جاتی ہے پبلک سیکٹر میں تو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کے الیکٹرک کے بہت سارے وعدے ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ جہاں سے بل کلیکٹ ہوتے ہیں وہ والے جگہوں پر اٹ لیسٹ لوڈ چیننگ نہیں ہوگی وہ بھی پورا نہ ہو پائے اور آگے بھی لگتا ہے کہ اسے وعدے کو پورے نہیں ہو پائیں گے راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیدباک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے پیسپوک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ